ہیلو فرنس کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے اور خوب اچھے اچھے کاموں میں بیجی ہوں گی تو چلیے دوستو آج میں ملواتی ہوں میرے گارڈر میں لگے اس ٹرائیگن فروٹ کے پلانٹ سے اور فرنس جے میں نے کچھ ٹائم پہلے ان کو اس بارٹی میں ریپورٹ کیا تھا اور ان کی اب جو گروت ہے گروت ان کی بہت ہی اچھی آ رہی ہے آپ دیکھیں میں آپ کو قریب سے کیمرہ کر کے دکھاتی ہوں تو نئے نئے نوٹ سیریہ بن رہے ہیں ان کے اور نوٹ سیریہ میں ان کے جو ہے وہ آگے جا کے فروٹ بنیں گے اور جہاں تک پلانٹ کی ہائٹ کی بات کی جائے تو میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں اس کی ہائٹ کافی اچھے تک گئی ہوئی ہے اور یہ ڈیڑھ دو سال کا پلانٹ ہے اور اس میں جو فروٹ آتا ہے وہ دو سال میں تین سال میں ان میں جو فروٹ ہے وہ لگ جاتا ہے آئی ہوپ کہ اس گرمی میں ان کو جو آنے والا ہمارا گرمی کا سیزن ہوگا آفٹر وینٹر تو اس میں یہ فروٹنگ کرے گا اس بار اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں چھوٹے چھوٹے جو لگا رہی ہوں لگا رکھی ہوں یہ بھی اس کی جو ڈنڈیاں ٹوٹ گئی تھی میں نے اسی پوٹ مین کو لگا دیا تھا تو یہ بڑی ایسا ہے جو وہ بن چکا ہے پلانٹ تو ابھی ادھر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جہاں بھی میرے سے کوئی کٹنگ گرتی ہے تو میں وہ ساری کٹنگ ایسے ہی بالٹی میں رکھ کر کے لگا دیتی ہوں تو یہ تھا میرا ڈرائیگن فروٹ کا اپٹیٹ اور میں آپ کو دوسری سائٹ بھی ہے جو وہ ڈرائیگن فروٹ دکھاؤں گی اس کی بھی گروت بہت اچھی ہے ایک ادھر ہمارا ڈرائیگن فروٹ لگا ہوا ہے آپ اس کی بھی گروت دیکھ لیجی اس کو بھی میں نے ایک ڈنڈے کے سہارے ایسے ہی بان دیا ہے اور جو اپا جا رہا ہے اور فرنس ایک میں آپ کو اور ایکسپیریمنٹ دکھانا چاہتی ہوں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ ایسی ہی ہم اورگینی گارڈن کی جانکر یہاں آپ کے ساتھ شیئر کر سکے تو پھرنس کچھ دن پہلے میرے بیٹا گنہ لے کے آیا تھا تو بیٹے نے جیسے ہی کچھ گنہ کھایا تو ایسے ہی کچھ بھیگ دیا لیکن میں اس گنے کو ایسے ہی گار دیا جو گنہ میں نے گارڈا تھا وہ گنہ گروہ ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو کیمرہ اچھے سے کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جو میں نے گنہ گارڈا تھا اسی مٹی میں ابھی دیکھئے ان میں نئی نئی سی شوٹ نکل رہی ہیں اور مطلب ہمارا جو گنہ ہے وہ لگ چکا ہے ابھی میں آپ کو ادھر سے دکھاتی ہوں دیکھئے تو پھرنس جے میرا فرسٹ ٹائم ہے جو میں نے ویسے تو ہم ایگریکلچر سے رلیٹڈ ہیں تو بچپن میں بہت گنے اپنے کھیتوں میں دیکھے ہیں لیکن ہاں جیسے ہم ابھی سٹی ایریا میں رہتے ہیں تو جہاں ہمیں اپنے شت پہ گنہ لگانا ایک الگ سا ہی ہمارا ایکسپیرینس ہے تو ابھی دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ گنہ جو میں نے لگایا تھا اس میں نکل گئی ہے شوٹ مطلب ہمارا گنہ گروہ ہو چکا ہے اور فرنس آپ ایسے آپ بھی ایسے گنہ گروہ کر سکتے ہو اور دوسری سائیڈ میں آپ کو دوسرا دکھاتی ہے ابھی دیکھئے اس میں نیچے سے نینک گنے نکل رہے ہیں اس میں آگے جا کے گنہ لگ جائے گا اور ہم کیا کریں گے اس کو دوسرے پاڈ میں شپٹ کر دیں گے جا پھر اس کو گروہ بینگ میں شپٹ کر دیں گے ابھی میں آپ کو ایسے سے بھی کیمرہ ترکی دکھاتی ہوں مجھے دیکھئے یہ بھی گنے کا ہے جو وہ نکل رہا ہے نیا نیا شوٹ تو چلیئے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور میرا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ کام جاب ہو گیا اور میں آپ کو دوسری سائیڈ کا گنہ بھی دکھاتی ہوں جہاں میں نے گنے کے دو جو پاڈ تھے وہ ایسے ہی مٹی میں گاڑ دیئے تھے تاکہ میرے سے گنہ لگتا ہے جہاں نہیں مجھے یہی دیکھنا تھا لیکن ابھی آپ دیکھئے میں گنہ لگا چکی ہوں تو چلیئے میں آپ کو دوسرے والا بھی دکھاتی ہوں تو فرنس ادھر بھی آپ دیکھئے اس گنے میں بھی ہے جو وہ شوٹ نکل آئی ہے ابھی دیکھئے میں آپ کو ادھر سے دکھا دیجئے گنے کی شوٹ ہے تو فرنس میں نے دو گنہ لگایا تھا تو دونوں گنہ الگ الگ بارڈی میں میں نے جو لگایا تھا وہ گنہ دونوں گروہ ہو چکا ہے تو جے بھی جو میرا ایکسپیرمنٹ ہے وہ کام جاب ہو گیا اور چلیئے دوستو اسی کے ساتھ جے ویڈیو ایک میرا جان جو میں نے آپ کے ساتھ جان کر ہی شیئر کی آپ کو جان کر ہی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تو چلیئے دوستو ایسے ہی آپ بھی ایکسپیرمنٹ کرتے رہیں اپنے گارڈن میں اور نئے نئے طریقے سے آپ گارڈننگ کریے اور اگر آپ کو گارڈننگ کرنے کا شوق ہے تو آپ کی جو گارڈننگ ہے وہ ایک دن بہت کام جاب ہوگی جیسے ہماری گارڈننگ کام جاب ہو چکی ہے تو چلیئے دوستو اسی کے ساتھ بائے بائے ٹیک کیر سبھی کو